آج پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سماعت کے لیے فکش تھا ایشو جو مسئلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اٹھایا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے وہ درست نہیں ہیں ہمیں نوٹس ملا کہ یہ درخواستیں آئی ہیں پندرہ سولہ درخواستیں ہیں اور اس کے اوپر سماعت آج ہوگی جو الیکشن ایکٹ دوزار سترہ ہے وہ بڑا واضح ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن انٹرہ پارٹی الیکشن جب ہو جائے تو ایک سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے چیئرمن صاحب کی طرف سے جو پارٹی کے چیئرمن ہوں اور ہر پارٹی نے یہی فالو کیا ہے وہ سیٹیفیکیٹ جب دے دیا جائے تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن میں کوئی ایشوز ہیں وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزیمن کر سکے یا دیکھ سکے کہ الیکشن درست ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل دو سو اٹھارہ ہے انہوں نے فری این فیر الیکشن ضرور کرانا ہے لیکن الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ سات دن کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ایک سیٹیفیکیٹ جاری کرنا ہے پی ٹی آئے کو آج سات دن گزر گئے تھے تو سب سے پہلے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ درخواست کی کہ سات دن گزر گئے ہیں آپ سیٹیفیکیٹ ایشو کر دیں کہ الیکشن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو بلہ ہے اس کا نشان پی ٹی آئے کو ایلوکیٹ کر دیں کیونکہ آپ یہ نہیں کر رہے سات دن ڈیلے ہو گے تو آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ساخ ہے جو ریپوٹیشن ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا آلریڈی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کسی طرح سے پوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان پی ٹی آئے کو نہ ملے اور پی ٹی آئے الیکشن سے باہر رہے اس پہ بارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں ہمیں ریپوٹیشن کا خیال ہے اپنی ہم اس کا جلد فیصلہ کریں گے اور یہ بھی کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے جہاں تک تعلق ہے جو چودہ پندرہ درخواستیں جنہوں نے دی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو چودہ پندرہ درخواستیں جنہوں نے دی تھی انہوں نے آج انکار کر دیا انہوں نے آج بحث نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بلکہ مزید وقت مانگ لیا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ وقت نہ دیں اور لیڈی آپ کے پاس صرف سات دن ہیں اور یہ آپ وقت دیں گے تو اور بہام پیدا ہوگا آپ نے شیڈیول انانس کرنا ہے جنرل الیکشن کا اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے ہمیں بلہ ملنے میں اتنا ایک بریٹیکل پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور جو الیکشن کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے فری این فیر وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے تو آپ ان کو وقت نہ دیجئے لیکن بارحال دو دن کا وقت دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان دو دن کے بعد یعنی پرسوں ان کی درخواستوں پہ بحث ہوگی ان کی درخواستوں پہ ہمارا بڑا کلیر موقف ہے سب سے پہلے تو جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں وہ ووٹرز نہیں ہیں نمبر دو انہوں نے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی الیکشن کمیشن آف کمیشنر جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں ان کو کوئی درخواست نہیں دی کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے نومینیشن پیپرز بھی نہیں ہمارے سے حاصل کیے اس کے باوجود ہم نے پورا موقع دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی جمعہ تھا یا جمعہ رات تھی جمعہ جمعہ کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا بدھ کو بدھ کو بلکہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ کانفرنس جو تھی وہ اس میں پریس کانفرنس میں پوری پاکستان نے سنی اس کو اور ہر ایک کو پتا تھا کہ الیکشن ہونے لگے ہیں اب کسی کا آکے یہ کہنا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا کہ الیکشن کب ہوئے ہیں وہ بھی بالکل ناجائز اور غلط بات ہے وہ ایک آلموسٹ جھوٹ ہے اسی طرح ہم نے ہمارے مطابق یہ جو درخواستیں ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو انہوں نے نوٹس دے کے بھی غلطی کی اور اب دو دن دے کے بھی مزید غلطی کر رہے ہیں برحال ہم قانون کو فالو کریں گے ہم بحث کریں گے اور ہم ان اپلیکیشنز کو جو قانونی نکتے ہیں اپنے اٹھائیں گے کیونکہ یہ اپلیکیشنز قانون کے مطابق ناجائز ہیں منٹینبل ہی نہیں ہیں یہ بھی ہم نے ذکر کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اور اس کو دوبارہ دھرائیں گے بھی کہ ایک سو ستر سے زیادہ پورٹیکل پارٹیز ہیں ہزاروں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے ہیں آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح سکوٹنائز نہیں کیا اس طرح نہیں دیکھا کسی کے الیکشن کو سرٹیفیکیٹ آتا ہے سب سے پہلے اس بات کا عیادہ کروں گا کہ بڑا عرصہ سے پی ٹی آئیز کو زیر اتاب لائے گیا ہے اس میٹر میں بھلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے نہ صرف یہ کہ یہ ایک سو پچھتر پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی کو چن کے اس کے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس میٹر میں بہت غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے اس میٹر کو پہلے اٹائیس مارچ کو سنا گیا تھا اور اٹائیس مارچ کے بعد چار مہینے کی تاخیر سے اس پہ آرڈر آیا تھا اس کے بعد جب سنا گیا تو تیس آگست کو سنا گیا اور ڈائی مہینے تین مہینے کی تاخیر کے بعد تئیس نمیمبر کو آرڈر آیا ہماری یہ استعداء الیکشن کمیشن سے ضرور ہے کہ یہ میٹر ایسا ہے جسے بلے کا انحصار ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس سیونٹی پرسنڈ عوام کی ریپریزنٹیشن ہے سیونٹی پرسنڈ عوام کی چوزن پارٹی پی ٹی آئی ہے ہر پارٹی کی آئیڈنٹیٹی نشانی ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سیمبل ہوتا ہے یہ ستر کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوگی اگر بلے کو چننے کی کوشش کی جائے گی ہماری الیکشن کمیشن سے استعداء ہے کہ آپ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنائے اور عوام کی حقوق کی تحفظ کریں آپ ایک کنسٹیوشنل ادارہ ہے آئینی ادارے ہونے کے ناتے اپنا فرض نباتے ہوئے کوئی بھی الیکشن فیر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگے اگر ستر پرسنڈ پپولارٹی والی پارٹی کو الیکشن کے پراسس سے آؤٹ کیا جائے یا اس کے پراسس کو کوششن کیا جائے جس طریقے سے ہم نے الیکشن کروائے تھے آپ ایک سو پچھتر پارٹیوں کو دیکھیں ہم چیلنج کرتے ہیں ہمارے جیسے الیکشن کسی نے نہیں کرائے اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں فرزور کہ آج ہی ہمارے سیٹیوکٹ کو ایشو کیا جائے دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو ہمارے خلاف ایڈورس آرڈر سے رکھا ہے لیکن ہم نے کل بھی آئی کورٹ میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پروسیڈنگ کرے یہ نہ ہو کہ اس کی آرڈ میں ہمارے اس میٹر کو بھی نقصان پہنچے تو ہماری الیکشن کمیشن سے استدائے کہ برائے مربانی ہمارے خلاف پیدر پی مخالفانہ آرڈر کی جتنی بھی آرڈر پاس ہو چکے ہوئے وہ بہت ہو گئے یہ عوامی مسئلہ ہے عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے مربانی فرما کر کہ جلد سے جلد ہمارا سیٹیفیکٹ ایشو کرے علی زفر صاحب ایک تو یہ کہ چوہمی طرح اشارہ کی کہ جی وہ آپ کے ممبر نہیں ہے اس میں تو آپ کی جو بشتہ ادھادار تھے ان کی بھی درخواستیں ہی ہیں ان کی قانونی حصیت کے دوسری بات کہ یہاں پر کل پیپلز پارٹی آئی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن پر آئندہ ہام انتخابات سے مطلق اعتماد کا اظہار کیا تھا چونکہ کل پر سو شیڈول جاری ہونے تو پاکستان طریقہ انصاف کا فیشل اس پر کیا ساتھ دیکھیں اعتماد تو یہ آئینی ادارہ ہے اعتماد تو بلکل ہونا چاہیے اور ہے اعتماد کہ وہ اپنا ذمہ داری پوری کریں گے لیکن جہاں کوتائی ہو رہی ہے وہاں ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی نشاندہ ہی کریں کہ یہاں آپ آپ اپنے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے اور ایک ذمہ داری یہ ہے جس کا ذکر کیا ابھی بیریسٹر گوھر صاحب نے جس میں یہ ہے کہ آپ سات دن کے اندر اندر آپ نے سیڈیفیکیٹ دینا ہوتا ہے آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ نے نہیں دیا آپ نہیں دے رہے جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے ایک اور ہماری بڑی میجر اوبجیکشن ہے بہت میجر ہے وہ بڑا سیریس ہے اور بڑی اہم ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور کرتے رہے ہیں ہم اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں جلسے جلوز کرنے کی اس طرح اجازت کھلم کھلی نہیں مل رہی جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہی ہے ہمارے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چارٹر اور ڈیمانڈز دکھا تھا ان کا فرض ہے کہ وہ انشور کریں اور اس کو دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں الیکشن میں الیکشننگ نہیں کرنے دی جاری اس کو اس کے اوپر حکم فرمائیں اور اس کو جو جو گیپس ہیں اس کو ختم کریں لیکن وہ نہیں کر رہے تو ہمارا ہمارا حق ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں لیکن جہاں تک اوورال ہمارا آئینی ادارہ ہے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے ہم چاہیں گے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے اور جہاں تک ہو سکے جو ہماری ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن میں ان کی مدد کرنے میں وہ ہم بالکل تیار ہیں ہم ان کی مدد کریں گے ہمارا مین اوبجیکٹ ایک ہی ہے ہمارا اے مین مقصد ایک ہی ہے آگے چل رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کو الیکشن ہے جس کا شیڈیول آنے والا ہے جو میری خبر ہے آنے والا ہے جلد کچھ دنوں میں تو وہ اس ساف شفاف اس سیلیکشن کو ساف شفاف بنائیں اور عوام کو اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرنے کا پورا فری این فیر طریقے سے استعمال کرنے کا حق دیں یہی استدعہ ہے اور اسی سے پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا ماضی میں بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیا اس استیٹوشن نے فلان کیا اور آپ اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے لوگوں ذمہ دار کیوں نہیں ٹھراتے میں کہتا ہوں وہ ہو گیا اب اس وقت ہمیں ایک نئی فیز میں ہیں اس وقت ہماری پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس فیز میں جب ہم ایک بار الیکشن کرا لیں گے نئی حکومت آئے گی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں